دوستو گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو جپان میں آنے والے سمندری توفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے اس کی معیشت تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفت میں جان بھی چلی گئی ایک معروف ٹی وی ریپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا جس مقصد کے لیے جپان کے صدر نے چین کے اہم ترین دورے بھی کیے لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے جس کی بدولت امریکہ کی معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی یعنی امریکی معیشت کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے اور اس کام میں جپان بڑھ چڑھ کر کاوشوں میں مصروف تھا لہذا امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالوسیوں کے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری توفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے دوستو ظاہر ہے جپان کو بھی یہ ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی سوچا کہ کس طرح بھلا سمندری توفانوں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام ہے جسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سنامی کی لہریں جپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی ان کی زمین زلزلوں اور آفٹر شاک سے لرز اٹھی اور جپان کی معیشت کو نیستو نابوت کر کے رکھ دیا اب دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کیا واقعی قدرتی موسموں، سمندری توفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے اور اس کے پیچھے چھپے خفیہ مقاصد آخر کیا ہیں یہ سب بات انجانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو امریکی ریاست الاسکا سے دوستوں میل کے فاصلے پر ککانہ نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو بروڈکاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے جو کہ دنیا کا سب سے پرسرار ریڈیو بروڈکاسٹنگ سسٹم ہے جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ 1993 میں رب کریم کے پیدا کردہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس پروجیک کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہائی فرکوینسی ایکٹیو ارورل ریسرچ پروگرام یہ پروجیک یو ایئر فورس، یو ایس نیوی، دی یونیورسٹی آف آلاسکا اور دیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی دارپا نے فنڈ کیا ہے جہاں یہ پروجیک مجود ہے وہ جگہ پہلے یو ایئر فورس کی تھی اور اب یہاں ایک سو اسی بڑے بڑے انٹینہز مجود ہیں جو کہ بہتر فٹ انچے ہیں اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینہ کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضاء میں ٹن کے حساب سے انرجی ای ای ایف ایل ویوز کی صورت میں بیجتے ہیں دوستو ہارپ کے ذریعے 36 ملین وارٹ ہائی فریکوینسی ویوز کو خلا میں بیجا جاتا ہے یہ انرجی اتنی زیادہ ہے جتنی بہتر ہزار ریڈیو سٹیشنز کی ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر وہ مل کر ایک ساتھ کام کریں یعنی کہ 36 لاکھ وارٹ انرجی فضاء میں ایک ساتھ ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے بھیجی جاتی ہے جس کا ٹارگٹ فضاء میں مجود ایک خاص جگہ یعنی آئونوس فیئر ہوتی ہے امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آئونوس فیئر کے بہیوئر اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے کو سٹیڈی کرنے کے لیے بنائے گیا ہے مگر در حقیقت ہارپ فضاء میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے دوستو در حقیقت اس پروجیکٹ کو قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گیا ہے تاکہ انسان خدا تعالی کے بنائے ہوئے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کر کے جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی حد تک بڑھا دے اور جہاں چاہے درجہ حرارت کو منجمید حد تک جمع دے دوستو اس کو بنانے کی پیچھے آخر کیا چھپے آزائم ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر غور کرنا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم پر بارشیں نازل ہوں گی وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی وہ کہت ڈالنے پر قادر ہوگا زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی دوستو اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور کہت دینے پر قادر ہوگا مطلب اسی کے حکم پر بارشیں برسیں گی اور خوشک سالی ہوگی ہارپ نامی یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہمار کرنے کیلئے تخلیق کیا گیا ہے اور یہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری ہارپ کام کیسے کرتا ہے دوستو زمین سے اسی ہزار کلومیٹر کی بلندی پر مجود قدرتی تیہ آئینو سفیر مجود ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد کتبین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کی بدولت موسم جنم لیتے ہیں اگر اس تیہ میں کچھ تغیرات پیدا ہوں یا کچھ گڑ بڑ کر دی جائے تو زمین پر موسمی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو زمین کی چھے ہوائی تیہیں سمندر، ہوا، خلا ان سب چیزوں کو آئینو سفیر کی تیہ کنٹرول کرتی ہے اگر اس تیہ کی پروٹکشن مجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ سیکنڈز میں جل کر خاکستر ہو جائے گی لہٰذا اس تیہ کا علم ہونے پر امریکی سائنسدانوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ جیسا منصوبہ تشکیل دیا جس کے ذریعے 3.5 ملین ہرڈز فرکونسی لیروں کو آئینو سفیر کی بلائی تیہ تک بھیجا گیا اور ان سے ٹکرانے پر ان لیروں نے آئینو سفیر کی تیہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی جس کی بطولت امریکی سائنسدان اس قدرتی فضاء کی تیہ کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کی بطولت شدید موسمی تغیرات کو دیکھا گیا یعنی کسی علاقوں میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا کئی صدیوں سے مجود جمع ہوئے گلیشر پگلنا شروع ہو گئے جس کی بطولت سمندروں کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی لہٰذا سیلاب اور سنامی جنم لے رہے ہیں جبکہ زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہیں دوستو جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف اعتجاج کیا جس کے نتیجے میں مجبوراً دوہزار تیرہ میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم ہتھیار کیسے بند کر سکتی ہے جبکہ در حقیقت اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجل کر کے ابھی بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے کیونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ دجالی سلطنت کا ایک بہت اہم ہتھیار ہوگا جس کی بدولت موسموں پر قبضہ ممکن ہوگا دوستو رب کریم نے ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے زمین کے گرد ایک اور تیہ جسے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کہتے ہیں بھی بنائی ہے جس کا مقصد زمین پر گرنے والے کرنٹ اور خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین پلیٹوں کو توڑ پھوٹ سے بچانا بھی ہے اگر اس قدرتی تیہ میں کچھ گڑھ بڑھ ہو تو شدید زلزل جنم لے سکتے ہیں اور اس تیہ کا کنٹرول بھی قدرتی طور پر آئیانو سفیر سے ہوتا ہے کیونکہ آئیانو سفیر اپنی مکنہ تیسی طاقت سے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کو جگڑے رکھتی ہے جس سے اسمانی بجلی اور دوسری خطرناک شوائیں زمین پر نہیں پہنچ پاتی زیر زمین لاوہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں جبکہ ہارپ کے ذریعے جب ہائی فرکونسی لہریں فضاء میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے شدید گرم کر دیتی ہیں لہٰذا وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کی گریف آئیانو سفیر کی تیہ پر کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد متعلقہ تیہ میں سگنل بھیج کر اس میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے جو کہ موسمی بدلاؤں اور زلزلوں کا باعث بنتا ہے جبکہ سمندری لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ چاند کی کششی لہروں کا استعمال کرتا ہے کیونکہ سمندر میں مدوجہزر کا نظام چاند کی کششی لہروں کی بدولت ممکن ہوتا ہے یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر بڑی لہریں اور پھر سنامی بن سکتی ہیں خصوصاً سات اور اکیس طریقوں چاند کی کششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی بدولت سمندر کی بڑی بڑی لہریں وقوب وزیر ہوتی ہیں لہذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹرونز داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جاتا ہے جس سے سمندر کی لہریں پانچ سو فٹ تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہیں اسی طرح سورج کی آنے والی روشنی میں بھی شدید گرمی اور الٹرا وائلٹ ریز موجود ہوتی ہیں جنہیں قدرتی طے میزو سفیر صاف کر کے ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت کو کم کر کے محس تیز یا کسی جگہ پر صفر ڈگری سینٹی گریٹ تک کم کر دیتی ہیں جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں محسوس کرتے ہیں دوستو اس تیہ کا کنٹرول بھی آئینو سفیر کے پاس ہے لہٰذا ہارپ کے ذریعے آئینو سفیر کو کھسکا کر میزو سفیر میں تغیرات لائے جاتے ہیں جن کی بدولت شدید ترین گرمی اور جلسہ دینے والی خوشکسالی لائے جا سکتی ہے اسی طرح ایک اور قدرتی فضائی تیہ بارشوں اور ہواوں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے جسے ٹروپو سفیر کہا جاتا ہے اور اسے بھی آئینو سفیر کی مدد سے تغیرات دلوائے جاتے ہیں جسے توفانی بارشیں جنم لیتی ہیں دوستو ان سب باتوں سے یقیناً آپ کو آئینو سفیر نامی قدرتی فضائی تیہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خدا تعالی کی بنائی ہوئی قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اسی کی بدولت خلا میں مجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آسکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر جلا دیتی ہے اس کے علاوہ یہ تیہ ہماری آواز کے لیول کو بھی بڑھاتی ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو نہ سن پائیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی تیہ میں کام کرتے ہیں دوستو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جاری ہے کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں جب تم دجال قیامت کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو اس حدیث کا مفہوم یقینا یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو ہمیں اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ پہلی نظر میں ہی ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا دوستو اس وقت دنیا میں اسی ایجنڈا پر الومیناتی نامی خفیہ تنظیم مجود ہے جو کہ شیطان کی پیروکار ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے یعنی کہ ون ورڈ آرڈر اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ہتکنڈا استعمال کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنک کی مدد سے سب دیکھ رہے ہیں یہ آنکھ دوستو دراصل دجال کی ہی آنکھ ہے ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگلنے لگے گا اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے کی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے دجالی فوجی کو ظاہر کرے گا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوچی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر قائم رہنے والے سپائیوں کی بھی مدد فرمائے گا یقیناً دوستو یہ انسان کا مشکل ترین امتحان ہوگا اور یہ دجالی فتنہ منافقین مشرقین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ لگ کر دے گا دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اگاہی پھیلانے میں اپنا قدار ادا کریں ان شیطانی ہتکنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا اور اس بدترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگیں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھانکس فور واشنگ خدا حافظ موسیقی